حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا حضرتِ نُوح علیہ السلام نے کشتی مکمل فرما لیے اب فرمایا گیا کہ آپ کے گھر میں جو روٹی پکانے کا تندور ہے یہ تندور بھر جائے گا قدرتی طور پر اس سے فانی اُبلنے لگے گا بس سمجھ جائیے گا کہ اب عذاب آنے والا وقت تھوڑا سا واقعی رہ گیا ہے آپ تمام مومنین کو اور ہر جانور کے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں سغار کر لیجئے گا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا وَفَارَتْ تَنْنُورُ اور تَنْنُور یعنی تندور اُبلنے لگا قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا ہم نے فرمایا اے نُوح علیہ السلام آپ کشتی میں سوار کر لیں مِنْ كُلِّنْ زَوْجَئِنِسْنَئِنِ ہر جنس میں سے ایک جوڑا نرو مادہ وَأَغْلَقَ اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کیجئے إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مگر جن پر بات پوری ہو گئی وہ آپ کے گھر والے سوار نہیں ہوں گے تو آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی منافقہ تھی وَاعِلَا جس کا نام تھا اور ایک بیٹا آپ کے چار بیٹوں میں سے ایک بیٹا کنعان یہ منافق تھا تو کشتی میں سوار نہ ہو سکا وَمَنْ آمَنَا اور جو کوئی ایمان لائے انہیں بھی کشتی میں سوار کر لیجئے وَمَا آمَنَا مَعْهُ إِلَّا قَلِيْبُ اور آپ کے ساتھ بہت تھوڑے ایمان لائے